تو گائز آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ راجہ مدکر شاہ کا سبا مہن تھا یہاں پر بیٹھ کر وہ سبا نیا کرتے تھے تو گائز راجہ مہن کا یہ دوسرا بھاگ جو ہے اور اس بھاگ میں آپ کو بتا دوں راجہ مدکر شاہ اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی جنتہ کی سبا نیا کرتے تھے اس جگہ پر بیٹھ کر وہ یہ سامنے پوری جنتہ رہتی تھی اور یہاں پر بیٹھ کر وہ سبا نیا کرتے تھے تو چلیئے یہ ویڈیو ہم آپ کو تو چلیئے اب ہم آپ کو ایک جگہ اور دکھائیں تو گائز ہم میں آپ کو جو ہے وہ جہانگیر میں دکھانے جا رہا ہوں تو راجہ ویر سنگھ دیو نے اس مہن کا نرمان جہانگیر کے سممان میں کروایا تھا قریب 1605 سے 1627 کے بیچ میں جہانگیر راجہ اس سمیں اورچہ آئے تھے تو اس کے سممان میں اس کنرے کا جو ہے نرمان ہوا تھا پہنا چرن جو ہے وہ ویر سنگھ نے بنوا دیا تھا دوسرا چرن جو ہے وہ جہانگیر نے بنوا دیا تھا چلیئے میں اندر آپ کو نیچانتا ہوں اور پہنا چرن دکھاتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا چرن دیکھیں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے وہ انٹر ہونے جا رہے ہیں اندر یہ آپ کو جیسے اندر جاؤ گے تو آپ کو سیل کاؤنٹر من جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا بھی کیا بہوے نہ جا رہا ہے اس کی نیگا بہوے نہ جا رہا ہے بہوے نہ جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ پورا اوپر کا ویو اس محل کا ہم آپ کو اب شیش مہن کی طرف لے چندتے ہیں جو کی پر اب وہ جو ہے ہوتل میں تبدیل ہو گیا ہے اس کے اندر تو جا نہیں سکتے ہم تھوڑا بہت ویو جو ہے وہ بہر سے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں سامنے آپ یہ ہوتل میں تبدیل ہو گیا ہے شیش مہن یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ لائل لائل سکتے ہیں یہ لائل لائل سکتے ہیں تو موسیقی تو کیسا لگا یہ ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے چلی یہ ویڈیو کو میں کرتا ہوں یہی پار اینڈ ملتے ہیں اب اگنے ویڈیو میں تب تکیں یہ گوڈ بائی ایک لائل لائل